حدیث شریف میں واقعہ بیان کی ہے کہ حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنی تحجد این نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف بچے کو سُلایا تھا اور دوسری طرف اللہ کی راستے کی محنت کے لیے بھوڑا باندھا تھا یہ محنت بھی ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے اور جتنی یہ محنت چھوٹی جائے گی اتنے حالات آتے جائیں گے پریشانی آتی جائے گی الجھنے بڑھتی جائے گی لوگوں کا ہم پر غلبہ ہوتا جائے گا ہم عمل کریں گے اور دعوت دیں گے تو انشاءاللہ کسی کا غلبہ ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا ایمان اور عامل صالحہ کے ساتھ زندگی بزارنے والوں پر دوسروں کا غلبہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَعِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَئِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مَتْرَنْجُو مَلَالْ رَكْو مَتْغَمْگِينُ ہو اپنے حالات کا رونا بھی مت رو بلکہ یہ کرو کہ پک کے ایمان والے بن جاؤ تو ہم تمہیں غلبہ آتا کریں گے پک کی ایمان پر غلبے کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ وعدہ بھی ظہیری بات ہے کہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے تو حضرتِ عسید ابنِ حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں بڑی لمبی صورت پڑی ہے بڑی لمبی صورت صحابہ اے کرام تحجد میں تافی لمبی قرات کرتے تھے آج ہم مختصر قرات والی نماز تلاش کرتے ہیں سلسلہ جاری تھا رات کٹ رہی تھی رات گزر رہی تھی اور نماز ہو رہی تھی لیکن اچانک گھوڑا بڑت میں لگا جلدی نماز پتم کر لی موقع اور محل کے اعتبار سے نماز مختصر کر لی وقت کی نذاکت کو دیکھا جائے گا اس نذاکت کو دیکھا اپنی نماز کو مختصر کر دیا اور ذرا باہر آنگر میں نکلے آسمان پر دیکھا جب آسمان پر دیکھا تو ستاروں کا ایک سائبان نظر آیا اور یہ سائبان اوپر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے ایسا ستاروں کا گروہ تو میں نے دیکھا نہیں ایسا چراؤں کا جھنموں تو دیکھا نہیں یہ ہے کیا دیکھتے رہے فجر کی نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز پڑھنے کے بعد اپنا پورا ماجرہ بیان کیا اپنا پورا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا اسید تلاوت قرآن کریم کرنے کی وجہ سے سکینہ نازل ہو رہی تھی رحمت نازل ہو رہی تھی اگر تو پڑھتا رہتا قرآن کریم تو میں صحابہ کرام کو تلاوت قرآن پر گھروں میں رحمتوں کا اُترنا بتاتا اگر تو پڑھنے کے پیشے موسیقا